ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر امار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور مو کا تیمم کافی تھا ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ امار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا امار کی بات کو چھوڑو لیکن اس آیت کا کیا جواب دوگے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا آمش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 346